سلسلہ باقی رکھے رہے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کو باقی رکھے گا اس کے بعد حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوگا اس کے تعلق سے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوگئے یعنی آپ دیکھئے کہ آنے والا جو دور ہے اب تک جو حدیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم پڑھتا ہے پوری صورتحال موجودہ صورتحال کے تعلق سے ایک نقشہ ہمارے سامنے کھینچا گیا اس کے بعد آنے والا دور وہ خلافت کا دور ہوگا یعنی اس کے آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں آپ درہ دیکھئے کہ اسلامی تحریکوں کو لوگ جو ہے اسلامی تحریکوں کی طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں عورتوں میں پردے کے تعلق سے اویرنس بڑھ رہا ہے لوگ مسلم خواتین کے اندر اسلامی شغف بڑھ رہا ہے مسلم نوجوانوں کے اندر اسلامی شغف بڑھ رہا ہے آج اس دور میں جبکہ ہم اور آپ جی رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی اسلامی تحریکیں ہیں کتنے سارے ملکوں میں اسلامی تحریکیں مقبول ہو رہی ہیں اور اسلامی لٹریچر آج موجود انٹرنیٹ کے ذریعے سے ٹی وی کے ذریعے سے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے اسلامی چینل کے ذریعے سے بہت اسلام کے پیغام کو پہنچا جا رہا ہے مغربی ملکوں کے صورتحال کو بھی آپ دیکھیں مغربی ملکوں میں پچھلے پچاس سال میں اسلام کے مسلمانوں کے تعداد میں جو اضافہ ہوا ہے وہ دو سو فیصد سے زیادہ ہے اس کی شرح یہ ایک حقیقت ہے آپ ذرا انٹرنیٹ میں سرچ کر کے دیکھیں کہ پچھلے پچاس سال میں اسلام کی تعداد کتنی بڑی ہے مغربی ملکوں میں دو سو فیصد سے زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے جبکہ کسی اور مذہب کا اضافہ اس طرح سے نہیں ہوا تو آنے والا دور وہ اسلام کا دور ہے اس پورے حدیث کو آپ پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم آج بات کر رہے ہیں آج کے حالات کے تعلق سے بات کر رہے ہیں تو اس طرح سے یہ ریلیونس جو ہے وقت کے لیے موضوع تر جو بات ہو سکتی ہے اس طرح کا انداز آپ کو حدیث میں بھی قرآن مجید میں بھی یہ انداز میں معلوم پڑھتا ہے تو اس انداز سے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت اور قرآن مجید کو سمجھنے کی تعلق سے کچھ باتیں یہ بھی ہیں کہ قرآن مجید کو قرآن مجید ہی کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے بہت سارے الفاظ قرآن مجید میں ایسے ہیں جس کو مختلف معنوں میں دھوڑائے گئے ہیں مثلاً ایک لفظ ہے ذکر ذکر کا لفظ دیکھئے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ جو کوئی میرے ذکر سے مو موڑے گا ذکر سے مراد یہاں نماز ہے جو کوئی نماز سے مو موڑے گا اس کو ہم قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے اور دنیاوی زندگی میں اس کی معیشت تنگ ہو کر رہ جائے گی تو یہاں ذکر سے مراد نماز ہے ایک اور ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا یہاں ذکر سے مراد قرآن اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں ذکر کا لفظ قرآن مجید میں دو جگہوں پر الگ الگ معنی میں استعمال ہوا تو اس طرح سے قرآن مجید کو قرآن مجید ہی کے جاریے سے سمجھا جائے سکتا ہے قرآن مجید کو سیرت کی مطالعہ سے سمجھا جائے سکتا ہے قرآن مجید کو اسلامی تاریخ کے مطالعہ سے سمجھا جا سکتا ہے اور اس طرح سے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں اور قرآن مجید اور دوسرے کتابوں میں بڑا فرق ہے دوسرے کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ عنابین ہیں اور سب ہیڈنگز ہیں اور یہ ایک ٹاپک لیا جاتا ہے تو اسی ٹاپک کے تعلق سے بات ہوتی ہے موضوع اور مضمون وہی ہوتا ہے جبکہ قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ مضمون بدلتے رہتا ہے مخاتبین بدلتے رہتے ہیں کبھی مخاتب مسلمان ہیں تو فوری مخاتبین اور انداز کا انداز گفتہ کو بدل جاتی ہے تو قرآن مجید ایک انوکھا کتاب ہے اس کا انداز بھی ایک مخصوص انداز ہے تو اس انداز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور قرآن مجید کو سمجھنے اور پڑھنے کے سلسلے میں یہ ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ اجتماعی مطالعہ کی کوشش کریں اجتماعی دروس قرآن اجتماعی مطالعہ یہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب پہنچے حجرت کر کے تو انہوں نے پہلا جو کام کیا اس میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ اصحاب السفہ قائم فرمائے سفہ سے مرات چبوترہ ہے ایک ایسا چبوترہ جہاں پر صحاب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جمع ہوتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے کچھ لوگ نئے آتے تھے کچھ پرانے لوگ فارغ ہو کر جاتے تھے اس طرح کا سلسلہ اس طرح کے نو مراکس قائم فرمائے تو اس کا مقصد کیا تھا اجتماعی مطالعہ کے اپنی برکت ہے لوگ اپنے قیالات کا اظہار کرتے ہیں لوگ اپنے تجربات کا اظہار کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو آپ ترغیب دلا سکتے ہیں اس کا بہت فائدہ ہے چنانچہ قرآن مجید کا اجتماعی مطالعہ کے لئے بھی آپ کوشش کریں آج قرآن مجید کو سمجھنے اور پڑھنے کے لئے بے شمار ذرائع ہمارے درمیان موجود ہیں آپ کو ذرائع ابلاغ میں سے ویڈیو کے ذریعے سے اور آڈیو کے ذریعے سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے بہت سارے ذرائعیں موجود ہیں مثلا understandquran.com اور e-quran quranlearning.com اس طرح کے بہت سارے ویب سائٹ بھی ہیں جس میں آسان انداز میں قرآن مجید کو کس طرح سے پڑھایا جا سکتا ہے اس کے تعلق سے بھی ہمیں بات فرمائی گئی تو قرآن مجید کو پڑھنے کے سلسلے میں ہم فگرمند ہوں غرخوص کریں محنت کریں جتجہت کریں اور قرآن مجید کو سمجھنے کے کوشش کریں اس لئے کہ یہ فریضہ ہے ان تمام کے ساتھ ایک آخری اور اہم ترید بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے بنیادی ضرورت یہ بھی ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں دعا یہ ہے کہ اللہ منور قلوبنا بنور القرآن اے اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو منور کر دے قرآن کے نور سے وَجَعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَحُدًا وَرَحْمًا اے اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو ہمارے لئے امام بنا دے ہمارے لئے رحمت کا ذریعہ بنا دے اور ہمارے لئے مغفرت کا ذریعہ بنا دے اور ہدایت اور نور بنا دے اس قرآن مجید کو ہمارے لئے وَجَعَلْهُ لَنَا حُجَّتًا اور ہمارے حق میں اس کو حجت بنا دے اس طرح سے قرآن مجید کے دلوں سے ہم دعائیں بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے اور اپنانے اور اپنے زندگیوں کو بدلنے کیا ہمیں توفیق اطاف فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین